آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمپ کٹس کی اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے جنیت قریشی آپ کو میرے اس چینل کے اوپر تیٹوریلز ٹپس این ٹرکس این ریویوز ملیں گے کنسیدر سبسکرائبنگ تو اس چینل تو لیٹس ٹار دو ویڈیو تو یوزیولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے بیچ میں تھوڑا سا پاؤس لے لیتے ہیں یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف جاتے ہوئے تھوڑے سے گیپس آ جاتے ہیں اگر آپ اپنی ٹائم لائن کے اندر اپنے آڈیو لیول کو دیکھیں تو اس کے اندر بیچ میں بالکل ایک بلینک آ جاتا ہے یوزیولی دیز ٹائمز آر جب ہم اپنے کنسیدر کرتے ہیں ہمارا سبسکرائبر جو ہے اس کا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں ویڈیو کو پورا پریسائز کر کے پورا اس کو کم سے کم لیند کا رکھنا ہوتا ہے تو ہم ایسی چیزوں سے اچھا خاصا ٹائم گین کر لیتے ہیں اپنا بچا لیتے ہیں ٹائم تو اس کو کرنے میں سم ٹائم ہماری ویڈیوز میں مختلف جرکس آتے ہیں فیس یہاں تھا تو اگدم یہاں ہو گیا اگلے شارٹ کے اندر اور اگر میں یہاں دیکھ رہا تھا تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں میری بات کے اندر آ او ای اس طرح کر کے تھوڑے تھوڑے ٹک 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 کر کے آوازیں آتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہائٹ کرنے کے دو طریقے ہیں جو میں ہی use کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل طریقہ بتاؤں گا which could be the possibility if you have two cameras تو نمبر ون ہے zoom in effect zoom in effect میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جس وقت ہم ایک شارٹ سے دوسرے شارٹ کی طرف جاتے ہیں اور let's say میں یہاں پہ بات کرتے کرتے دوسرے شارٹ میں میں نے یہاں سے اگر میں نے شروع کیا آپ نے دیکھا ہے میں نے zoom کر لیا اس کو اس zoom effect کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ distract ہو جاتا ہے and you don't take that hard cut دوسرا effect ہے and that's b-roll تو usually ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو ہائٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں it all depends what you are recording اگر کوئی tutorial ہے اگر کوئی review ہے تو ہم اس کے اوپر اس product کا b-roll یا some sort of beauty shots ہم اس کے پر چلا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ نیچے والے frame میں کیا چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے ایک fluently بندہ بات کر رہا ہے اور ہم نے اس کو cover up کر دیا and third and the easiest way to do it but for that you need two cameras and that's yes dual camera setup یہ آپ کو میں نے ایک camera یہاں لگایا ہے ایک میرا یہ front facing camera ہے this is my B camera this is my A camera اب میں بات کرتے کرتے let's say میں نے سوچا کیونکہ ہم ویڈیو جب بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو میں نے بات کرتے کرتے وسلم سوچا جیسے کہ اگر آپ اپنی میں بھول گیا ہوں time line اگر آپ اپنی time line کے اندر جا کے اگر ایسے کر لیں میں بھول گیا ہوں time line اگر آپ اپنی time line کے اندر جا کے اگر ایسے کر لیں یہ دونوں shot کیسے آرام سے mix and match ہو گئے آپ کو پتہ بھی نہیں لگا یہ بہت ہی useful چیز ہے اگر آپ dual camera سے shoot کر رہے ہیں تو یہ سارے edits جو ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ کاٹتے چلے جائیں گے تو چلیں اپنی computer کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر zoom effect کی بات کرتے ہیں اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا play کرتا ہوں اور آپ کو انتازہ ہوگا کہ اس میں میں کتنے breaks لیتا ہوں اور کہاں کہاں میں آن کرتا ہوں پھر میں مڑ جاتا ہوں کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے frame میں اسی جگہ پر واپس آؤں جہاں سے میں نے بات کو ختم کیا تھا لیکن ایک flow میں بات کرتے ہوئے یاد نہیں رہتا کیونکہ final cut pro use کرنے کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ hit runs on اپل میکنٹوز اور ہارڈ ویر اور software آپس میں بہتری باتیں کرتے ہیں مل کے چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے یہاں پہ بہت بڑا اے لیا ہے تو اب اس اے کو مجھے ہٹانا ہے یوزولی میں اے بہت کرتا ہوں یہ میرا problem ہے میں پہلے اس کو ہٹاؤں گا اب میں ہٹانے کے بعد سب سے پہلے میں یہ چک کروں گا کہ یہ میرا جو اے ہے اس کو جب میں نے یہاں سے ختم کیا تو میرے اس پہ effect کیا آیا frame پہ یہاں سے میں نے اس کو delete کیا اور اب میں دیکھتا ہوں میرے کیا فرپڑا باتیں کرتے ہیں مل کے چلتے ہیں دیکھیں اب آپ ایک دم یہاں سے مل کے چلتے ہیں میرا مو ایک دم نیچے ہو گیا اب یہاں پہ مجھے اس کو adjust کرنے کے لیے میں اپنے inspect اس والے next جو میرا footage ہے اس کو میں select کروں گا یہاں سے میں جاؤں گا inspector کے اندر اور یہ جو transform کا section ہے میں اس کو use کروں گا یہاں پہ میں جا کے اس کو hundred and fifteen percent پہ add کرتا ہوں اب یہ add کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا جو سر ہے وہ بلکل top پہ چلا گیا ہے let's drag it little down تاکہ میں frame کے ایک طرح center میں آ جاؤں یا option دو ہیں یا تو میں یہاں سے transform select کر کے اس کے through mouse کے through اس کو کر لوں نیچے مجھے لگتا ہے کہ اب میں بلکل صحیح ہوں میں نے done کیا اب ہم play کر کے دیکھتے ہیں کہ effect میں کیا فرق آیا دیکھیں اب آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے فوری طور پہ مل کے چلتے ہیں سر نیچے سے اوپر اٹھایا کیونکہ میں ایک دم قریب آیا ہوں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا اب یہاں پہ میں بھول گیا ہوں میں آگے کیا بولنا چاہ رہا ہوں میرے دماغ میں ram اور processor processor نہیں مجھے یاد آ رہا تھا اور جو processor ہے وہ تو اب مجھے یہ سارا کا سارا یہ بیچ میں سے اڑانا ہے تو اب میں یہاں پہ آکے میں نے دیکھنا کہ میں نے کہاں پہ جا کے اس کو میں بھولا ہوں جیسے یہاں پہ یہ میں بھول گیا وہ ہے اب ہم اس کو fix کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ایفیکٹ آتا ہے اور پہ آکے میں نے یہاں سے blade tool چلایا تو میں نے اس کو یہاں پہ رکھا and then I cut it ٹھیک ہے اب مجھے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں verify کروں گا کیا پتہ میرا frame جو ہے بہترین match ہو جائے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہم پہ اس کو جو تھوڑا سا پیچھے play head کر کے اور اور جو processor یہ فرق پڑا ہے اس کے اندر اب میں واپس میں مزید zoom in نہیں کروں گا اب اس دفعہ میں zoom out کروں گا اپنے original position پہ جاؤں گا 100% ٹھیک ہے zoom in کرتا جاؤں گا تو میری quality خراب ہوتی جائے گی y axis zero پہ یہ میں اپنی جگہ پہ آ گیا اور جو processor ہے اور جو processor ہے تو یہاں پہ آکے میں اس کو کافی حد تک control کر چکا ہوں بہت ساری چیزیں 100% control نہیں ہو سکتی لیکن یہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے اس position کو لے کے اب دوسری چیز آ جاتی ہے running a b roll over my main footage میں example دیتا ہوں یہی وہی میری last والی ویڈیو ہے یہ میں نے سارے b roll اوپر کے میں نے ان کو deactivate کیا deactivate کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو exactly نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کتنے زیادہ یہاں پہ cuts لیے ہیں اور اگر میں ان cuts کو بغیر b roll کے چلا ہوں تو میری ویڈیو کتنی عجیب سی لگے گی اچھا ہر دفعہ آپ zoom in zoom out نہیں بھی کر سکتے کیونکہ اگر آپ بہت جلدی جلدی cut لے رہے ہیں تو آپ کا سر میں درد ہو جائے گا دیکھنے والے کے بہت ایک اچھی length ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب اس کو کرنے کے لیے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے ایک عدد generator میں جا کے اس جگہ سے solids میں گیا اور میں نے اس کو میں delete کر دیتا ہوں اپنے یہاں سے solid کو اور اپنی length پوری کی پوری leak میں نے M1 chip کا یہ چلایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیونکہ in house built chip ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ میری جو footage تھی یہ چھوٹی تھی تو مجھے یا تو background میں مہن نظر آتا رہتا اور میں اپنی اس background والی اس ویڈیو کو blur کر لیتا میں نے اس سے بہتر یہ سمجھا کہ میں اس کے بیچے black color کا solid background رکھ دوں وہ black color کا solid background پہلے میں نے وہ رکھا اس کے بعد میں نے اس کو اوپر سے یہ چلایا آپ دیکھتے جائیں اس کو اب یہاں سے جو بھی میرا size تھا footage کا لیٹ سے 100% یہ میں ایک دفعہ research ہو گیا دوبارہ سے اب اس کے بعد مجھے جو بھی changes لانی ہوں گی وہ میں لاتا رہوں گا اور اس جگہ پہ جو بھی میرے سے غلط باتیں ہوئی ہیں یا تو میں ان کو ری ریکارڈ کرتا بیٹھ کے یا پھر میں ان کو اسی طرح جانے دیتا بہت زیادہ cuts نہیں لیتا تھرڈ چیز تھی جی ہمارے اس کے اندر بی رول آف یور سیکنڈ کیمرہ ڈویل کیمرہ ریکارڈنگ سے آپ اپنے jump cuts کو ہائٹ کر سکتے ہیں there is an example already in this video اور میں اسی کی اس وقت timeline پہ آ گیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ footage آپ already دیکھ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک exemplary طور پہ دکھاؤں ہوں میں نے جس وقت آپ لوگ کو بتایا third option یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں سے بولا جیسی میں مڑا اور میں نے اپنا دوسرے کیمرے کو پر switch کر لیا it's not a rocket science it's very easy آپ کو صرف یہ کرنا ہے اپنے دونوں footage's کو لینا ہے کیمرے کی اور آپ کو یہ ریکھنا ہے جہاں سے آپ نے اپنی گردن ہلکی سی موڑی ہے اپنے کیمرہ اے کے اندر main کیمرہ کے اندر تو کیمرہ 20 میں آپ اسی جگہ سے اپنی دوسری footage کو align کریں گے اے کیمرہ رول کی footage کے اوپر رکھ دیا آپ نے آپ اوپر بھی رکھ سکتے ہیں آپ cut کر کے اس کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں extra effort ہے پھر آپ کو اس میں کیونکہ میری recording جو ہے sound کی وہ camera A کے اندر ہو رہی ہے میرا camera B sound record نہیں کر رہا تو اگر میں اس کو اس بیچ میں fit کرنے کی کوشش کروں گا اس جگہ پہ تو مسئلہ یہ ہوگا کہ مجھے پھر ایدر سے audio کو detach کرنا پڑے گا تو ایک دو تین process سے مجھے گزرنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ وہ footage نیچے as it is چلتی جائے ہم دوسری footage اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو الگ سے color grade کر لیا ہے میں نے یہاں پہ میں نے ایسے بولا پہلے آپ کو بتایا yes اب واپس پلٹا تو میں نے یہاں دکھا دیا پھر دوبارہ میں نے بولا یہ کیمرہ یہاں پہ میں آگیا پھر یہی چیز میں نے یہاں پہ برمیٹ کی ہے ایک تو میں نے normal way میں آپ کو ادھر بھی سمجھایا تھا کہ جب میں کیمرے کی طرف دیکھوں گا تو میں کیمرے کو switch کر لوں گا بگر ایسا نہیں ہوتا ہم plan کر کے نہیں کرتے میں کب کیمرے کی طرف بولوں گا یا جب میرا error آئے گا تو میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں گا یا نہیں دیکھ رہا ہوں گا it's not compulsory some time میں کیمرے کی طرف دیکھتا بھی ہوں جو میں نے آپ کو یہاں پہ اپنے tutorial میں سمجھائی ہے میں بھول گیا ہوں تو اب اس کا final result یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اس gap کو cut کیا اور اس جگہ پہ میں نے اپنے camera b کی footage کو ڈال دیا اور وہ کیا کہاں پہ یہاں پہ اب تیسرا scenario یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہی ہے تو اپنے camera b کا b roll اوپر چلانا ہے آپ اپنے چلتی بھی ویڈیو کے اندر بھی اس کو یہ دیکھیں آپ نہیں چلا سکتے ہیں لیکن یہ آپ بہت دیر تک نہیں چلا سکتے اس طرح کی جو footage ہے آپ کو اس کو تھوڑے سے time کے لیے دو سیکنڈ کی ویڈیو ہے میں نے اس کے اوپر چلائی تو اچھا ایک different angle سے viewer دیکھتا ہے تو اس کا بھی mind fresh ہو جاتا ہے eyes fresh ہمارا ٹیٹوریل i hope آپ کو یہ ٹیٹوریل بہت useful لگا ہوگا بڑا helpful لگا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں with another ٹیٹوریل till then چاو